بہت خوبصورت دوستو جناب سورگی آن جہانی ارجون سنگ صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے ان سی پی یو ایل انہی کی دینہ ہندوستان میں جس کے تحت اردو لینگویج کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور اردو کے مشاعروں کا نقاط دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ ارجون سنگ صاحب کی دینہ ہندوستان کو اجیسنگ راہل بھئیہ جو اس مشاعرے کے سرپرست ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح ڈاکٹر مہندر سنگ چوہان صاحب جو اس مشاعرے کے روحہ روان ہیں بڑی مصروفیت ان کی رہی انہوں نے چترکوٹ آپ کی جیب میں ڈال دیا چترکوٹ کے جیت کے لیے ان دونوں صاحبان کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال اور ان کا شکریہ ادا کریں اسی طرح ہم سب کے ہر دل عزیز سیاسی رہنماء ایمیل اے عریف اقیل صاحب بھی موجود ہیں وجہ تیواری صاحب نے مل کر سید عابد حسین صاحب نے مل کر اس مشاعرے کے انعقاد کیا ہے بہت خوبصورت یہ محفل مشاعرہ اس خوبصورت مشاعرے میں تمام طرح کے لوگ موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں تیجارت کرنے والے بھی ہیں ملازمت کرنے والے بھی ہیں محبت کرنے والے بھی ہیں اور سیاست کرنے والے بھی ہیں دوستو جی میں کر رہا ہوں وجہ بھائی تمام طرح کے لوگ موجود ہیں دوستو محبت کرنے والے لوگ چاہیں تو سیاست کر سکتے ہیں لیکن سیاست کرنے والے لوگ چاہ کر بھی محبت نہیں کر سکتے میرا تسلسل تھوڑا سا بریک ہو رہا تھا میں یہی بات کہنے جا رہا تھا کہ اگر سیاست کرنے والے لوگ ارجن سنگھ صاحب کی طرح راہل بھئیہ کی طرح محبت کرنے والے لوگ بن جائیں خوشبوں کے سفیر بن جائیں امن کے مبلغ بن جائیں تو ہندوستان پورا بھوپال بن جائے گا اور اسی طرح کی محفلوں کا انقاد ہوگا لے گئے دوسرے سے ملیں گے گلے ملیں گے ہاتھ ملیں گے ایک تہذیب دوسری تہذیب سے گلے ملے گی ہم اسی ہندوستان کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں اس خوبصورت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں آلی جناب کرشنن جی ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں دوستو ایک بات آپ سے ارز کر دوں کہ ملک کی صدارت کرنے کے لیے سیاست کرنی پڑتی ہے لیکن مشاعری کی صدارت کرنے کے لیے عدب سے محبت کرنی پڑتی ہے اور جو شخصیت مسند سدارت پر جلوہ فروز ہیں وہ اردو عدب سے زبان اور تہذیب سے اور اس ملک سے جس کا نام ہندوستان ہے اس سے محبت کرنے والی شخصیت دیں استقبال کریں بھرپور طریقے سے اور جناب حامد بھساولی سے ملاقات کریں ان کے جذبات ان کے حساسات عوامی ترجمان جناب حامد بھساولی اس وقت مائک پر تشریف لا رہے ہیں اسلام علیکم صدر مہترم کی اجازت چاہتا ہوں دوستو آپ کی تعلیہیں اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ میرا حوصلہ پست نہیں ہونے والا ہے تو چار مسرے پڑتا ہوں چوتھے تین مسرے تک آپ کی خاموشی چاہیے چوتھے مسرے پر آپ کی توجہ اور اس کے بعد جو آپ کے جی چاہے وہ ارشاد عامد بھائی ارام سے پڑھا اجازت ہے تین مسرے تک آپ کی خاموشی چاہیے منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم چھوڑ دیں گے ہم سیاست کا کہو گے تو سیاست چھوڑ دیں گے ہم تین مسرے آپ کی خاموشی چاہیے مجھے منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم سیاست کا کہو گے تو سیاست چھوڑ دیں گے ہم ستم ہم پر کسی حد تک ہمیں منظور ہے لیکن شریعت تک جو آئے تو شرافت چھوڑ دیں گے ہم منافع بخش جو ہے وہ تجارت چھوڑ دیں گے ہم سیاست کا کہو گے تو سیاست چھوڑ دیں گے ہم ستم ہم پر کسی حد تک ہمیں منظور ہے لیکن شریعت تک جو آئے تو شرافت بہت سکریا نماز عشقرم محبتوں کو سلام پھر چار مسرے پڑھتا ہوں غمگین بہت ہے دیوانہ غمگین بہت ہے دیوانہ تم غم میں اضافہ مت کرنا غمگین بہت ہے دیوانہ عارف بھائی نوے دوائی سنیے گا کہ غمگین بہت ہے دیوانہ تم غم میں اضافہ مت کرنا جس بات سے دل کو دکھ پہنچے اس بات کا چرچہ مت کرنا غمگین بہت ہے دیوانہ تم غم میں اضافہ مت کرنا جس بات سے دل کو دکھ پہنچے اس بات کا چرچہ مت کرنا مانا کہ تمہاری فطرت ہے پر اپکے گزارش میری ہے جو دیب جلا وہ میرا ہے آندھی کو اشارہ مت کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ ایک مطلع اور دو تیم شہر پھر آپ کی بازوک سماتوں کے حوالے کرتا ہوں خوشی ملی تھی خوشی ملی تھی مگر عمر مختصر کے لیے خوشی ملی تھی مگر عمر مختصر کے لیے جو آئے غم تو رہے ساتھ عمر بھر کے لیے میں جس کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں وہ بے قرار ہے میری بری خبر کے لیے میں جس کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں وہ بے قرار ہے میری بری خبر کے لیے خوشی ملی تھی مگر عمر مختصر کے لیے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے عابد بھائی جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنجو گم پایا بہت ہے اسی سے رنجو گم پایا بہت ہے خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے بہت جو نہ جیت ہوتی نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنجو گم پایا بہت ہے خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم زرابی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم زرابی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم خدا کا شکر کے موجوں سے دو دو ہاتھ کیے تمہاری آس میں رہتے تو ٹھوب جاتے ہیں ارے وہو ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں لیکن آہم ہم روشنی سے ڈرتے ہیں کل تیری دشمنی سے ڈرتے تھے آج کل دوستی سے ڈرتے آرے آئیے آمید بھائی آمید بھائی آ رہے ہیں آمید بھائی چنچر جی 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 آ رہے ہیں آ رہے ہیں اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں یہ کام ہوگیا اپنا ہیٹ ہوگیا اپنا کام ہوگیا محبت نے مل گئی بس اب ختم ہوگیا اوڍر کرو سنے گا دو چار سن لیجی آج کس Reaki آج امن والے کبھی دہشت نہیں چلنے دیں گے اب زرا ساعت دیجئے گا جت محبتوں سے بلعا ہے محبتوں کا حصر ró امن والے امن والے کبھی دہشت نہیں چلنے دیں گے شر پسندی بھری نیت نہیں چلنے دیں گے شر پسندی بھری نیت نہیں چلنے دیں گے ظلم اتنا جو کرو گے تو فقط ہم ہی نہیں غیر مسلم بھی حکومت نہیں چلنے دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ ہاسد لگے ہوئے ہیں امن والے کبھی دہشت نہیں چلنے دیں گے شر پسندی بھری نیت نہیں چلنے دیں گے ظلم اتنا جو کرو گے تو فقط ہم ہی نہیں غیر مسلم بھی حکومت نہیں چلنے دیں گے ایک مطلع اور دو شیر کی مجھے حکم ملا ہے شر بھائی نے حکم دیا بھائی سنیے گا کہ ہاسد لگے ہم لوگ کسی بھی قسم کی ترقی کریں ہمارا چاہنے والا دل سے مبارک بات دیتا ہے اور جو ہاسد ہوتا ہے وہ ہمارے ہٹتی کہتا ہے اس کے پاس آیا کہاں سے میں نے شیر برانے کی کوشش کے ملاحظہ کیجئے گا کہ ہاسد لگے ہوئے ہیں ہاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں ہاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں دو چار شیر پر انہیں کچھ دات کیا ملی وہ ہے دوننے لگے غالب میں دھاغ میں بہت اچھے آمید بھائی بہا بہت شکریہ ہاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں ہاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں دو چار شیر پر انہیں کچھ دات کیا ملی وہ ہے دھوڑنے لگے غالب میں داغ میں ابھی خلاف ہے کتنی ہوا اب شیر سن کے بتا دیجئے دوستو ابھی خلاف ہے کتنی ہوا سمجھتے ہیں ہمارے حق میں ہوئی کیا دعا سمجھتے ہیں ابھی خلاف ہے کتنی ہوا سمجھتے ہیں ہمارے حق میں ہوئی کیا دعا سمجھتے ہیں انہیں یہ زوم کے ان سے بڑا نہیں کوئی ہمارا ذرف کے سب کو بڑا سمجھتے ہیں بہت اچھے بابا انہیں یہ زوم کے ان سے بڑا نہیں کوئی ہمارا ذرف کے سب کو بڑا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کسی کی چال میں فس جائیں چھو بھائی کسی کی چال میں فس جائیں یہ نہیں ممکن بھلا بھلے کو برے کو برا سمجھتے ہیں بہت اچھا